لاہور جس نے قرارداد پاکستان سے پاکستان بننے تک کا کٹھن سفر کیا بانی پاکستان کی کئی خوبصورت یادیں لاہور سے واپستہ ہیں آئیے نوین علی کے ریپورٹ میں ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے اسی مقام سے تحریک پاکستان کا عظم شروع کیا اور اسی مقام پہ قرارداد پاکستان کو پیش کیا گیا جسے برہ سحیر کے تمام بفوت نے تسلیم کر لیا تو آئیے انہی یادوں کو تازہ کرتے ہیں یہ ہے جعوید منزل یعنی علامہ اقبال ہاؤس جسے اب علامہ اقبال میوزیم کا درجہ دیا جا چکا ہے قائد عظم محمد علی جنہ اور علامہ محمد اقبال کی یہاں تاریخی ملاقات ہوئی اور نہ صرف ملاقات بلکہ یہاں تاریخی جملوں کا تبادلہ بھی ہوا علامہ محمد اقبال نے قائد عظم محمد علی جنہ سے اظہارے یک جہتی کرتے ہوئے یہ کہا کہ قائد عظم ہی وہ ہیں جو تحریک پاکستان کو کامیاب بنا سکتے ہیں بانیہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ جب بھی لاہور آتے تو اسی کمرے میں چہرتے یہ ہے بانیہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی وہ تاریخی کرسی جس پر بیٹھ کے پنجاب مسلم لیگ کانفرنس لائل پور کے تین وزہ اجلاس میں شرکت کی اور اسی کرسی پر بیٹھ کے قائد عظم نے اس اجلاس کے بہت اہم فیصلے کیے یہ کرسی جو ہے یہ جات دلائے گی اس اہد کو کہ پاکستان جو ایک نظریہ پر بنا ہے اس کے انہوں نے کس طرح سے ترقی دینی ہے اس کے لیے کیا کوشش کرنی ہے تحریک پاکستان کے شہید اول محمد مالک تحریک پاکستان کے جلوس میں ایت لگنے سے موقع پر ہی شہادت پا گئے بانیہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ اس شہادت کے بعد جب لاہور پہنچے تو انہوں نے پہلی فرصت میں اس قبر مبارک پر حاضری دی اور فاتح خانی کی اور اسے کے ساتھ ہی وقت ہو گیا بریک کا جس کے بعد دوبارہ حاضر